بسم اللہ الرحمن کہ توحید کی کچھ باتیں ہماری اس مجلس میں ہیں علم اس قدر محترم ہوتا ہے جس سے متعلق ہوتا ہے توحید کا علم کس سے تعلق رکھتا ہے اللہ سے توحید کے پڑھنے پڑھانے سے کس کی پہچان ہوتی ہے اللہ کی اللہ جس قدر عظمت والا ہے اللہ کی جیسے کبریائی ہے اللہ کی جیسے بڑائی ہے اللہ کا جو منزلت اور مرتبہ ہے توحید کا علم کا بھی وہی مرتبہ ہے تو اسی لئے عقیدے کا علم بہت اہم ہوتا ہے بہت سارے ہیں دوسری چیزوں میں دوسرے علوم سیکھنے میں وقت لگا دیتے ہیں لیکن توحید کے علم میں یہ قفلت برتتے ہیں علاقہ توحید کا وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو ایمان کی اصولوں کے بارے میں جب ہم پڑھا تھے تو اللہ پر ایمان کی بات ہماری آئی تھی اللہ پر ایمان کی جب بات کرتے ہیں تو چار باتیں اس سلسلے میں اہم ہیں تو پہلی بات اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے آپ کیسے ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ موجود ہے چار باتوں سے ہم نے پڑھ لیا اس کو دہرانی کی ضرورت نہیں دوسری چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان سے متعلق جب آتی ہے تو ہم نے مانا کہ اللہ جب موجود ہے تو وہی اللہ رب ہے رب پالنہار پالنے والا جب اللہ کو رب مانتے ہیں تو تین باتیں اس کے تعلق سے جانی جاتی ہیں پہلی بات یہ کہ رب کا معنی ہے کہ رب خالق ہے ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اور دوسری چیز ہے کہ جب وہ خالق ہے تو وہی خالق کیا ہے مالک بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہر چیز کو تو اسی چیز کا کون ہے وہ مالک ہے جب خالق بھی ہے مالک بھی ہے تو اس پر آرڈر کس کا چلے گا اللہ کا چلے گا اور آرڈر کے بارے میں ہم نے کہا کہ حکم دو طرح کا ہوتا ہے یہ خدری کونی اور ایک شرعی کونی کیا ہوتا ہے یونیورسل میں کائنات میں ارض و سما میں جو کچھ بھی تغیرات ہوتے ہیں دن کا آنا رات کا جانا سورج کا نکلنا ڈوبنا چاند کا چاند نہیں دینا ستاروں کا چمکنا یا کسی کا بیمار ہونا کسی کا شفایہ بھی ہونا کسی کا نابینا ہونا کسی کا دیکھنے والا ہونا کسی کا مالدار ہونا کسی کا غریب ہونا یہ سب کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں یہ مقدور اللہ تعالیٰ نے ساروں کی کیا کر دی ہے قدر لکھ دی وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے رکھا ویسے ہوتا ہے اور ایک شرعی تو ایمان کے تعلق سے کتنے باتیں ہم نے جانا دو اور رہی کتنی باتیں دو وہ دو باتوں میں سے تیسری بات آج کی ہمارے درس میں ہے ال ایمان بیالوہیت اللہ تبارک و تعالی اکیلہ ہے جو معبود ہے اکیلہ ہے جو معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور سچا معبود ہے اسی بات کو جاننے کو کیا بولتے ہیں توحیدِ الوہیہ توحیدِ الوہیہ الوہیہ الہ مالو جس سے آدمی کے دل کیا ہو جائیں لگ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی اس توحید کا ایک اور نام بھی ہے اس کو کہتے ہیں توحید العبادہ اس کو کیا بولتے ہیں توحید الوہیہ کا اور ایک نام کیا ہے توحید العبادہ تو جیسے توحید الوہیہ کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے میں اردو میں بتاتا ہوں کبھی ہم لوگ بچوں کو سمجھاتے ہیں تو کبھی کنفیز ہو جاتے ہیں تو سیدھی سیدھی بات لے ہے کہ معبود صرف وحی اللہ عبادت کس کی کی جائے اللہ تعالیٰ کی کی جائے اس کا کوئی اس کا کوئی ساجدار نہیں شریک نہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ عاجزی کا ادھار کرے خشو خضو کا ادھار کرے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اسی کا معنی ہے توحید الوہیہ یعنی اکیلہ اللہ سچا معبود اللہ تعالیٰ ہے جو عبادت کے لائق ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے جیسے ہم نے سنا توحید العبادہ اور سلسلے میں توحید الوہیہ دوسری تمام قسموں کو اس میں سمیٹ لیتا ہے توحید الوہیہ میں کیا ہوتا ہے ساری اس میں آ جاتی ہیں توحید الربوبیہ بھی آ گیا توحید الاسما والصفات بھی آ گیا دیکھیں والالہ بمعن المعلوح المعبود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاعت فرمایا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّاهُ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ تمہارا معبود کون ہے؟ اکیلہ اور وہی رحمان ہے اور رحیم ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کہا کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود بھی بنا لیے جائیں سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں آپ اسے کتنی قیمتی ساڑھی اڑا دو تاج پہنا دو سونے کا بڑا پیٹ بنا دو لوگ وہی نہیں کرتے ہیں آپ یہاں سے ترپتی چلے جائیں سب سونے کا ہے وہ بتھ سونے کا اس کے سر پہ تاج سونے کا لیکن کیا ہے وہ؟ باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی بات کہا کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ اس لیے کہ اللہ یہی حق ہے وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ہُوَ الْبَاطِلِ اللہ کے علاوہ جن کو بھی یہ پکاریں سب کیا ہیں؟ باطل ہیں چاہے وہ کسی کا ہو چاہے وہ کوئی گردوارے میں جا کی پکارے چاہے چرچ میں جا کی پکارے چاہے مندر میں جا کی پکارے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں کسی بھی لمحے کسی بھی وقت کہیں دل میں انہوں نے ان کا ڈسپلین کیسا ہے ان کا مندر کیسا ہے ان کے کپڑے کیسے ہیں عجیب ہے آپ کبھی سوچ رہے ہیں آپ ہمارے پاس ہمارے درگا مندر آپ ترپتی میں چلے جائیں سارے جتنے مندر میں کام کرتے ہیں ان کا الگ یونیفارم ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ سب کے سب ان کا معبود ہی باطل ہے اب اس کی کوئی حقیقت ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہے اس لیے کہ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ اللہ برآگے چل کر شیخ لکھتے ہیں وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللہ تعالیٰ ہے جو علی ہے اور کبیر ہے بڑا ہے وَتَسْمِعَتُهَا آلِهَا اگر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ان چیزوں کا نام معبود رکھ لیتے ہیں تو کیا وہ معبود ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے نہیں ہوتے وہ جو ہم لوگ گہ رہے تھے کہ وہ ایک کوئی تھا جس کا بیٹا بڑا کالا تھا اس نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا کافور رکھا کیا رکھا کافور کافور کے ذرہ تھا سفید رہ تھا تو کافور رکھنے سے بیٹا گورا تھوڑی ہو جائے گا تو غلط غلط چیز کا نام اگر آپ اگر معبود رکھ دیتے ہیں تو مٹی پتھر تھوڑے ہی اس کے اندر معبود ہونے کی صفت آ جائے گی نہیں آئے گی اللہ تعالی نے ہی بات کیا وَتَسْمِعَتُهَا آلِهَا اگر ایسی مٹی پتھر درخت کو اگر کوئی آلیہ رکھ دیتا ہے تو معبود نہیں ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالی نے لات اور عزہ اور منات کے بارے میں کہا لات لات یہ لیڑی ہے منات یہ منان کا فیمیل ہے عزہ کس کا فیمیل ہے عزیز عزیز اس کا فیمیل کیا بولیں گے عزہ منات منان تو کہا کہ جتنے لیڑی ہیں ان کو انہوں نے کیا بنا لیا زیادہ معبود بنا لیا آپ یہاں دیکھیں گے ان کے پاس بھی کیا ہے پاروتی ہے لکشمی ہے سرسوتی ہے سب کیا ہیں سب کیا ہیں اور انہیں کو خدا بھی مانتے انہوں کو جلاتے بھی ہیں انہیں کو جلاتے بھی ہیں تو کہا کہ یہ ان کے پاس خداوں کی لیسٹ ہیں تو کہا کہ یہ چیزیں ہیں جو شریعت اسے روا نہیں رکھتی کہا اور اس طرح سے جیسے جنگ احد میں جنگ احد میں آیا جب افراد افریق کا عالم مچ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر روگوں میں پھیل گئی تو ابو سفیان نے پوچھا کہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان نے مسلمانوں کی لشکر کے ساتھ آیا پوچھا افیکم محمدو پہلے ابو کیا تمہارے میں محمد ہیں یعنی اتنی اتنی دھولٹی ہوئی تھی اور لوگوں کے چہرے پر وہ جنگ لباس تھا اور چہروں پر یہ تھا پہچاننے میں نہیں آتے تھے کہ کون کیا ہے ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا محمد ابھی زندہ ہیں اور پھر ابو بکر کے بارے میں پوچھا عمر کے بارے میں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں نہیں جواب مت دو کیا نہیں کرو جواب مت دو اور آخر میں جب اس نے کہا کہ7 لَنَاْرُزْا وَلَاْعُزْا لَكُمْ ہمارے لئے عُزْا بُتْ ہے تمہارے لئے کچھ بھی نہیں تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا حجیبو کیا کرو جواب دو تو کہا کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں بلا کہ جواب دو لنا مولانا ولا مولا لکن ہمارے لئے کیا ہے اللہ ہے مولا ہے وہ صحابہ کو غصہ آ گیا تو کہتے ہیں کہ کسی معبود کے ایسا نام رکھنے کی وجہ سے یہ مٹی پتھر کیا نہیں ہو جاتے ہیں معبود نہیں ہو جاتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے ہی بات کہی عرباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القحار یہ الگ الگ رب تم نے بنا لیے ہیں یہ بہتر ہیں یہ اللہ جو اکیلا ہے اور زبردست ہے قوت والا ہے قحار اور ساتھ ساتھ انہیں کہا ما تعبدون من دونی جو تم چیزوں کی عبادت کرتے ہو اللہ اسما سمیت موہا یہ چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں تم نے تمہارے باپ دادا نے ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری تو جتنے نام ان لوگوں نے رکھ لیے ہیں الگ الگ نام رکھ لیے ہیں خداوں کے الگ الگ نام رکھ لیے ہیں مٹی پتھر کے یہ سب کے سب ایک لفظ میں اگر ہم کہیں تو کیا کہیں گے کیا بولیں گے باطل تاغوت ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے وَلِهَذَا كَانَتِ الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ يَقُولُونَ لِأَقْوَامِهِمْ رسول اپنے قوموں سے کیا کہتے تھے اُعْبُدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاہِنْ غَيْرُونَ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہیں لیکن وہ لوگ کیا نہیں کرتے تھے مانتے نہیں تھے اور انہی خداوں کی عبادت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہی حق ہیں تو یہ کیا چیز ہوئی ہمارے پاس یہ کونسی بات ہوئی ایمان کے تعلق سے توحیدِ حلوحیت اچھا دیکھئے اور آگے ہمارے ساتھ ہے توحیدِ حلوحیت کی باتیں ہوئی نا تو ایک بات تو ہمارے سمجھ میں آگئی کہ توحیدِ حلوحیت ہی اصل ہے جس کی طرف انبیاء نے کیا کیا اپنے قوموں کو سارے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو دعوت دی لیکن یہ جیسے لوگ کے بارے میں کہا وَلَاكِنْ أَبَا ذَلِكَ الْمُشْرِقُونَ مشریک مانتے نہیں تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے ان سے مدد چاہتے تھے اور ان سے استغاثہ کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَدْ أَبْتَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اتْتِخَادَ الْمُشْرِقِينَ هَذِهِ الْآَلِهَةِ بِبُرْحَانَيْنِ عَقْلَيَّا تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دلیلوں سے ان کی اس عبادت کو غلط ثابت کیا جیسے آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں یہ کافرانہ ماحول اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس ملک میں بہت سارے کافر اور مشک بستے ہیں تو یہ لوگ ان خداوں کی عبادت کرتے ہیں ابھی ہم اس گلی سے جائیں گے تو چھوٹ آساب بندیر ہے تو وہاں ایک سیرہ لائن کھڑی ہے لوگ کھڑیں اپنے باری کی انتظار میں کب ہماری باری آئے گی ہم چڑھاوا چڑھائیں تو اسی حالت ہے تو ہم ان کو کیسے سمجھائیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہا اَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْآَرِحَ تم ان مٹی پتھر کے دیوتاؤں کی جو عبادت کرتے ہو ان میں معبود ہونے کی کوئی صفت نہیں کیسے فَهِيَ مَخْلُوقَ اس لیے کہ اس مٹی پتھر کو کس نے بنایا کس نے ڈیزائن کیا انسان نے ڈیزائن کیا یہ بھی تو ظلم ہے وہ بناتا کون ہے وہ نچلی ذات کا وہ ڈیزائنر بناتا ہے مٹی پتھر کا اور پوجا کر کے پیسے کون لیتا ہے اونچی ذات کا آدمی لیتا ہے اور بن جانے کے لئے اس کو اندر آنے نہیں دیتا ہے حالانکہ بناتا کون ہے بناتا وہ یہ کہا فَهِيَ مَخْلُوقَ لَا یہ تو مخلوق ہیں یہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے اس کو خود کسی نے بنایا ہے مٹی سے پتھر سے گارے سے ڈیزائن کر کے بنایا ہے اس کی روغنائی کی ہے اسے کلر ڈالا ہے اور وہ کسی کو پیدا نہیں کرتا اور یہ اپنے عبادت کرنے والوں کو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ یا کسی کو زندگی دینے کی طاقت رکھتے ہیں نہ موت دینے کی زمین و آسمان میں کسی چیز کی یہ لوگ کیا نہیں ہیں مالک نہیں ہیں جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا وَاتَّخَدُوا مِن دُونِهِ آلِهَا یہ نوہ نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا حالانکہ انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا وہ خود پیدا کیے گئے وہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں یہ کافروں ہی کی بات نہیں ہے نام لیوہ مسلمان بھی کیا کرتے ہیں یہی کرتے ہیں تو کہا وَإِذَا كَانَتْ هَادِهِ حَالُ تِلْكَ الْعَالِهَا اگر ایسے معبودوں کی حالت اگر ہے تو ان کو معبود بنانا ان کے سامنے سجدے کرنا اور ان سے مرادیں مانگنا اور ان کے سامنے سر چھکانا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہو سکتا ہے دوسری چیز پہلی بات کیسے ہم اس کو باطل کریں گے جن چیزوں کے تم پوجا کر رہے ہو پرستش کر رہے ہو وہ خود بنے بنائے گئے ہیں وہ خود کسی کو انہوں نے بنایا نہیں ہے اور وہ لوگ موت و حیات کے مالک نہیں ہیں کسی کو نفع نقصان پہنچانے کے مالک نہیں ہیں تو کیسے وہ لوگ معبود ہو سکتے ہیں دوسری چیز انہا اولائی المشرکین وہ زمانے کے جو مشرک تھے مکہ کے وہ لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو اکیلہ ہے اور پیدا کرنے والا ہے اور ساری کائنات کی طاقت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں کس زمانے کے لوگ مانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے آج کے زمانے کے بعض مشرک وہ بھی نہیں مانتے آج کے زمانے کے بعض مسلمان ہیں وہ کیا مانتے ہیں کہ بعض طاقتیں کسی پیر کے ہاتھ میں ہیں کسی فقیر کے ہاتھ میں ہیں حالانکہ مشرک یہ مانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اسی لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے زمانے کا مشرک کا جو عقیدہ ہے اس سے اچھا عقیدہ کس کا تھا وہ ابو جہل کا تھا ابو جہل کا عقیدہ اچھا تھا وہ کمسک میں عقیدہ رکھتا تھا کہ آسمان اور زمین یہ اس کی طاقت کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں وہ پناہ دیتا ہے اس کو کوئی پناہ نہیں دیتا تو اس طرح سے وہ توحید ربوبیت کا قرار کرتے تھے لیکن توحید الالوحیہ میں ان کا شرک ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کر لیتے تھے کبھی لات کی کبھی بنات کی کبھی عجزہ کی اللہ تعالیٰ نے ہی بات کہی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلكم تتقون اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَوْمَا اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو علم مضبوط کرنے کے لیے ہم کو قرآن کی آیتیں یاد کرنا چاہئے جب تک دلائل یاد نہ ہو تب تک ہم دعویٰ میں یہ چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں قرآن کی آیتیں اذبر ہونی چاہیے تو اس حسنے میں کہتے ہیں کہ توحید الالوحیہ میں کیا سمجھ میں آیا ہے توحید الالوحیہ کا مطلب اور معنی کیا ہے اللہ جب رب ہے تو وہی سچا معبود ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے اسی پر توقل ہونا چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے اسی کی دعائی دینی چاہیے اور اسی کے سامنے سجدہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک تو وہ لوگ ہی کہتے ہیں لبیک لا شریک اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں لیکن وہ کہتے ہیں اللہ شریکاں تملکوہما ملک لیکن ایک شریک ہے وہ ان چیزوں کا مالک ہے جو تو مالک وہ کون کہتے تھے کفار مکہ کہتے تھے مانتے تھے لیکن دوسروں کو بھی کیا کرتے تھے اسی لئے انہوں نے بہت سارے بت وہاں رکھے تھے لات منات عزانا الہا اسعاف ایسے بہت سارے بت اور جو بھی پتھر بڑا خوبصورت دیکھتا اس کو کیا کرتے ہیں اور یہاں تک کہ پتھر نہیں ملتا تو ان کے پاس خجور بہت ہوتے تھے خجور تو خجور سے ایک بت بنا لیتے ہیں کسے خجوروں سے ذرا بھوک لگتی جب کھانے کی زود پڑتی اس کا ہاتھ پیر کان کیا کرتے ہیں کھا لیتے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا تو کہا کہ یہ عجیب عجیب ان کی یہ تھے بتوں کے بنانے میں تو اس طرح سے وہ لوگ اس طرح کا شریک کرتے تھے تو کہا کہ اسی لیے توحید الالوحیہ انبیاء نے اپنی قوموں کو جس کی طرف دعوت دی وہ کون سی توحید ہے توحید الالوحیہ اس توحید کا دوسرا نام کیا ہے توحید عبادہ آخری چیز انشاءاللہ اس کی چیز کو ہم لے لیں گے تو یہ اللہ پر ایمان کی چار باتیں ہماری ختم ہو جائیں گے آخری چیز یہ بہت اہم ہے اور آج کے زمانے میں لوگ بڑا بگاڑتے ہیں اس کو کہا کہ وہ ہے الْایمان بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ آپ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں صفات کا مطلب آیاز بھائیں اٹریبیوٹی اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں نام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں صبح کیا ہیں اچھے ہیں اللہ کے جتنے نام ہیں صبح اچھے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرقیب الرقیب کا معنی کیا ہے ابزرور ابزرور اللہ تعالیٰ کیا ہے نگران ہے اللہ یہ نام پر میرا اور آپ کا ایمان ہو جائے تو پھر ہماری ہماری زندگی صدر جائے اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے کبھی بندے کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ اللہ ساتوں آسمانوں پر عرش پر ہے زمین پر میں کیا کچھ کرتا ہوں کیسے پتا نہیں اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا پتا ہے وَقَدْ قَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْرِ الْوَرِيدِ ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَعْلَمْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ تمہارے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے جانتا ہے وہ عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی ان کے شوہر تھے ان کے شوہر کیا ہے جلدی غصے میں آ جاتے تھے جلدی میں غصے میں آ جاتے تھے تو انہوں نے بھٹ سے کہہ دیا انتی علیہ کا بہری امی تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے میرے لیے کیا ہے اور وہ زمانہ تھا جب اس طرح کہہ دیا جاتا تو دونوں کا رشتہ ختم ہو جاتا تھا اب بیوی بڑی پریشان ہوئی بیوی نے کہا کہ اب یہ تو بڑے ہو گئے ہیں ان سے میرے بچے بھی ہیں اب ان سے زیادہ کس کو ضرورت ہے مجھے جتنی ضرورت ان کی ہے اس سے زیادہ ضرورت میری کس سے ہے ان کو مجھ سے ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے ایسا کہہ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے کہاں کیا انہوں نے کہہ دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں جب تک کہ اللہ تعالی کے پاس سے کیا نہ آئے وحی نہ آئے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں وہی دیوار کی اس پار بیٹھی ہوئی تھی اور وہ عورت شکایت لے کر آئی وہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ کہا میں نے اب کبھی عادت ہوتی ہے کہ بولنا چاہتے ہیں کہ کیا مقصد سے خاتون آئی ہیں لیکن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سنن سکی لیکن اللہ تعالی نے ساتوں آسمان پر سے سن لیا قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمع بصیر کہا کہ اللہ نے ساتوں آسمان پر سے سن لیا کس کو سنائی نہیں دیا مہا جو بیٹھی ہیں لیکن کس نے سن لیا اللہ سمع بصیر لطیف خبیر اللہ تعالیٰ کی اچھے اچھے نام ہیں ہمارا ایمان اگر پختہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے عزبی اللہ کے ناموں کو اچھا پڑنا ترجمے کے ساتھ اگر آپ کو مجھے معلوم ہے کہ اللہ علیم ہے ساری باتوں کو جانتا ہے خبیر اللہ خبر رکھتا ہے ظاہر باطن لطیف ہر باریک چیز کی خبر کسے ہے اللہ کو ہے محیط اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے کوئی چیز باہر مس ہونے واہی نہیں ہے جب اللہ کے سارے ناموں کو مجھے ایسے علم ہوگا تو اب مجھے کوئی چانس نہیں ہے کہا جائیں گے ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے بچ پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ رقیب اللہ تعالیٰ کی مکمل نگرانی میں ہم ہیں الشہید اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری نگرانی کسے ہو رہی ہے مجھے اور آپ کو ہو رہی ہے تو اتنا سب ہونے کے بعد ہم بچ سکتے ہیں ارے معاملی کیامرہ سامنے ہو تو آدمی ایسے ویسے کرتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی آدمی کیسے بچ سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسمائے حسنہ ہیں اور صفات علیہ ہیں اسے کیسے مانے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اثبات ما اثبتہ اللہ لنفسه فِي کتابه او سنت رسوله مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نام ہے اس کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو بیان کیا حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اس کو آپ ویسے ہی مانے جیسے اللہ نے بتایا ہے مِنْ غَيْرِ تَحْرِیف اس میں آپ رد و بدل نہیں کریں جیسے الْعِيَادُ بِاللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں اب اگر کوئی کہے ارے ہم کیسے بولیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ہم بھی تو سنتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اور اللہ کیا نہ ہو جائیں ہو تک ایسا ایسا سوچ کر اگر کوئی اس نام کا انکار کر دے تو یہ تحریف ہے اور پھر اس میں تھوڑا رد و بدل اگر کر دے تحریف ہو جائے گا وَلَا تَعْطِيل یا سرے سے آدم انکاری ہم نہ مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اگر ہم نہیں مانتے ہیں ہم نہیں مانیں گے اس بات یہ تعتیل ہے تحریف کیا ہے چینز آپ تھوڑا اس میں کیا کریں تبدیل کر دیں تعتیل کے مطلب سرے سے انکاری ہی کر دیں جیسے کہنے ہیں اَلْحَاطِفْ عَطْلَان یعنی فون ڈیڈ ہے مطلب کیا پورت عطل یعنی بیکار کر دیں چھوڑ دیں یعنی آپ نے سرے سے نام ہی انکار کر دیا وَلَا تَقِیف یا آپ نے قیفیت بیان کی کہ اللہ کیسے سنتے ہیں آپ نے اس کا کیا ہے یہ بیان کہ اللہ ایسا سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں بس ہم کیا مانیں گے اللہ کے ہاتھ ہیں اب وہ ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں کتنی بڑی ہیں یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں اسے کیا کہتے ہیں کالیٹی یہ ہم بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ ساق پنڈلی ہے کیسے ہے نہیں مانو نہیں مانو ہم تو مانیں گے لیکن اس کی قیفیت ہم بیان نہیں کریں گے وَلَا تَمْثِيل اور ساتھ ساتھ کیا نہیں دیں گے اور ساتھ ساتھ کیا نہیں دیں گے مثال بھی نہیں دیں گے کیا نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کے لئے کسی کے مثال اتنا غصہ آتا مجھ کو بہت سارے لوگ وعث کرتے کرتے العیاد باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اپنی بیوی کی مثال دیتا العیاد باللہ لوگ تعریف کرتے واہ کیا مثال دیتے ہیں یعنی آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے دوسروں کے ساتھ نہیں عجیب عجیب مثالیں دیتے ہیں یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دینے کی نہیں ہرگز ہرگز وَلَا تَمْتِيل اللہ کی ذات بہت بلند ہے اللہ سے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ کیسے وہ اللہ کے لئے مثال دے سکتا ہے اللہ کی ذات اتنی بلند ہے اتنی عظمت والی ہے اتنی برتر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اللہ کو ٹیلی نہیں کر سکتے کیسے بھی مثال آپ نہیں دے سکتے پھر شرک کی دیں توحید کی دیں کچھ بھی کہیں لیکن مثال ہرگز اللہ کی نہیں دے سکتے قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ اللہ تعالیٰ کے سارے نام کیا ہیں اچھے ہیں اور فَدْعُوهُ بِهَا کس نام سے چاہے تم دعا کرو وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کیا کرتے ہیں الحاد اور بیدینی کرتے ہیں اللہ کے ناموں کو بدلتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ نے کہا لَسَكَمِثْرِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ایک طرف اللہ نے اپنے نام گنائیں اور دوسری طرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا تو اس میں ایک اہم بات سننے کی ہے غور سے سننے ایک اہم بات یہ ہے وَقَضَّلَّ فِي هَذَا لَحْفِي هَذَا الْأَمْرِ طَعِفَتًا اللہ تعالیٰ کی ایک چوتھی چیزنا ہم نکھ پڑھ رہے ہیں اللہ کے اچھے نام اس میں دو گروپ تباہ ہو گئے اب دو میں سے کسمیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے ہم کسمیں ہیں وہ دیکھنا ہے کہ ان دو میں سے تو ہم نہیں ہیں لیکن ہم کو کیسے ایمان لانا چاہیے وہ تو جان لینا چاہیے ایک دو گروپ میں سے اِحْدَاهُمَا الْمُعَطَّلَةِ دونوں میں سے ایک وہ ہیں جو سرے سے ان ناموں کا صفات کا ڈنے انکار کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اَلَّذِينَ أَنْكَرُوا الْأَسْمَا وَالصِّفَاتِ اَوْ بَعْضُهَا ذرے لوگاں کیا کہتے ہیں پوروں کا انکار نہیں کرتے اس میں سے تھوڑوں کا انکار کرتے ان کی دلیل کیا معلوم کیوں انکار کرتے ہو آپ پوچھ سکتے ہیں تناوی پوچھیں گے آیاز پوچھیں گے کیا ہوئی قرآن میں صاف آتا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے علیم ہے قبیر ہے محیمن ہے عزیز ہے جببار ہے متکبر ہے آپ کیوں اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ لوگ بولتے ہیں اَنَّ اِثْبَاتُهَا لِلَّهِ يَسْتَغْزِمُ الْتَشْبِيحِ اگر ان ناموں کو ہم اللہ کے لئے مانیں گے تو کیا وہ ہوگا سیملیری تشبیح ایک مخلوق کے ساتھ اللہ کو ملانا ہو جائے گا اچھا مچ لو مانتے اللہ سننے والا ہے آپ بھی کیا کرتے ہیں ارے میں سنتا ہوں کوئی میرے سامنے بولے تب سنتا ہوں اللہ کی ذات وہ جلال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ عظمت ہے دنیا کے کونے کونے سے کوئی فارسی میں کوئی عربی میں کوئی سنسکرٹ میں کوئی پشتوں میں کوئی کوئی اور زبان میں دنیا میں چوبیز گھنٹے پتہ نہیں کون آہستہ کون زور اللہ کو مناجات کر رہا ہے سب کی سنتا ہے آدمی سنسکتا ہے آدمی یہاں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پرے دیکھتا ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فرق ہے اس سے تشبیح تو نہیں آئے گی لیکن اس بات کو حجد بنا کر اگر کوئی انکار کر دیتا ہے کہ نہیں اگر ایسا ہم کریں گے تو کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا مخلوق کے برابر ہو جائے گا تو کہا کہ یہ چیز غلط ہے شیخ نے دو طریقے سے اس کا جواب دیا ہے ہمارے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں دوسری چیز اس کے بارے میں کہا پہلی چیز اگر سرے سے ہم صفات کا انکار کر دیتے ہیں تو تب بھی ہم گمراہ ہو جائیں گے کچھ اور ہیں وہ ہیں دوسرا گروپ المشبہ المشبہ وہ لوگ الَّذِينَ أَثْبَتُوا الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَات جنہوں نے اسماء و صفات کو ثابت کیا لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگ تشبیح دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ازنام ایسے ہے تو مخلوق کے ساتھ تشبیح دے دیا جیسے ہم نے کہا ہرگز ایسی تشبیح نہیں دینا چاہیے اس کا بھی انہوں نے کیا اچھا ہم کو کیا کرنا چاہیے ہم کو کیا کرنا چاہیے جیسے اللہ نے قرآن میں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتایا بیسے ان باتوں کو ماننا چاہیے اور آخر میں جیسے کہا وَإِذَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ عَرْشِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے تو ہم کو بھی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہیں عرش پر ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے کتنی باتیں ہم نے پڑھا چار کوئی دھورا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اللہ تعالیٰ رب ہے نمبر تین توحید الالوحیہ وہی عبادت کے اکیلہ لائق ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں اور صفات پر ایمان لائیں چلی ہم دیکھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہو چلو ہم اللہ تعالیٰ کو شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ نے پوری کتاب ہی لکھ دی جو موٹی کتاب اللہ پر ایمان کتاب لوگ سے جو کل پر سوائیت ہے ایک کتاب ہی انہوں لکھ دی ال ایمان باللہ کے نام سے موٹی اتنی موٹی کتاب تو بڑی تفصیل ہے آپ کو میں نے کچھ بنیادی باتیں بتا دی ہیں آپ آگے بھی بہت یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پیر سے ہمارا اصول الیمان درس ہے بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ پیر سے ہاں تو ہم لوگ ایک کریں تو اس اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کتنی باتیں ہم نے پڑی چار اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے تحقیق توحید اللہ تعالی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلہ مانتا ہے ایسے اکیلہ مانتا ہے لا يتعلق بغیره رجا ولا خوف اور ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے کسی اور سے اس کو اب کوئی امید نہیں ہوتی کسی اور کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا کسی اور کی عبادت کا خیال اس کے دل میں نہیں آتا جب چار باتوں پر آپ کا ایمان آ گیا تو اللہ سے اتنا دل جڑ گیا کہ اب کسی اور کے بارے میں آپ اور کیر ہی نہیں کریں گے انہوں کیا فیل ہوتے انہوں کیا سوچتے نہ آہ نہ واہ یہ زندگی میں بٹھا لیں اسی کے پرواہ میں ہم کیا ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں لوگوں کی پرواہ میں کیا ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں سارا ہماری ساری ملاحظیں سار انہوں کیا فیل ہوتے انہوں کیا سمجھتے اسی میں تو ہماری ساری زندگی کیا ہوتی ہے لیکن آدمی کو کس کے پرواہ کرنی چاہیے اللہ کی پرواہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو دوسری چیز یہ چار باتیں آپ مان لیں گے تو کیا ملے گا کمال محبت اللہ تعالی آدمی اللہ سے محبت کرے گا آدمی اللہ سے محبت کرے گا تو عبادتیں آسان ہو جائیں گے مزہ ملے گا فجر میں اٹھنے میں کیا ملے گا مزہ ملے گا کیوں اللہ کی محبت ہے آپ اللہ سے محبت ہے کسی چیز سے آپ کو محبت ہو گئی العیاض باللہ یہ کھانا پینا یہ ساری چیزیں تو فلاں آپ کی لذیذ چیز وہاں ملتی ہے تو آپ کتنا گھٹے وہاں ٹھہرتے سیرہ میں لائن میں کتنے گھنٹے ٹھہرتے کتنے گھنٹے آپ ٹھہر جاتے ہیں تو آپ اللہ سے محبت کریں گے تو عبادتوں میں کیا آئے گا آپ کے لئے مزہ آئے گا وَتَعظِيمِهِ بِمُقْتَضَى أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَى آپ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے تقاضوں کو پورا کریں گے اس کے صفات نمبر تین تحقیق عبادتِ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بجا لائیں گے کیوں اللہ سے آپ نے محبت کیا اللہ کو جو محبوب ہے وہ آپ کریں گے اللہ کو جو ناپسند ہے اس سے کیا کریں گے آپ رک جائیں گے یہ تین فائدے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے اللہ پر ایمان کتنے باتوں کو مشتمل ہے چار باتوں کو یہ مختصر سا خلاصہ تھا اللہ پر ایمان کا تو آگے ہم جب چلیں گے اب تو ایک ہی چیز ہم نے پڑھا ان تؤمنہ باللہ باللہ ختم ہو گئے نہیں اس کے بعد کیا آتا ہے ان تؤمنہ باللہ وَمَلَائِكَتِهِ اب کیا پڑھنے ہم لوگوں ملائکہ ماشاءاللہ سَبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَرَبَّنَا بِحَمْدِهِ سُنَ اللہِ الٰہِلہِ لَنْتَسْرَ فُحْمَةُ بِلَيْهِ موسیقا موسیقا